اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بسیکلی بات کرنے والے ہیں سکولرشپس ان فنلینڈ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فنلینڈ میں یونیورسٹیز کی ٹویشن فی زیرو نہیں ہے آپ کو ایک ٹویشن فی پی کرنا پڑتی ہے جو یوزلی آٹھ ہزار یورو سے لے کے پندرہ ہزار یورو تک ہوتی ہے جو کہ نون یورپین سوڈنٹس کے لیے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی سوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے سٹوڈنٹس اس کوشش میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سکولرشپ مل جائے فنلینڈ میں جس کی وجہ سے ان کی ٹویشن فی اور ان کی ڈیلی ایکسپینسز کور ہو جائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی اپرچونیٹیز کے باتے میں بات کرنے والے ہیں کہ فنلینڈ میں کون کون سو سکولرشپ ہوتے ہیں کیا کیا ان کا الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ہوتا ہے کس طریقے کے ساتھ آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فنلینڈ میں اگر آپ سکولرشپ کی بات کرتے ہیں تو مینلی فنلینڈ میں سکولرشپ دو طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک فنلینڈ کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سکولرشپ آفر کرتی ہے فنلینڈ گورنمنٹ سکولرشپ اور دوسرے یونیورسٹی سکولرشپ اگر آپ بات کرتے ہیں فنلینڈ سکولرشپ کی تو یہ ماسٹر ڈکری کے سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے اور یہ نون یورپین سٹوڈنٹس کے لیے ہے نون یورپین سٹوڈنٹس جو یہاں پر فنلینڈ میں آکر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سکولرشپ ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹویشن فیو فرسٹ یئر کے اگزیمٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فائیو تھاؤزنڈ یوروز آپ کو ملتا ہے ریلوکیشن کے لیے اس میں جو پارٹی سپیڈ کرنے والی یونیورسٹیز ہیں وہ یہ سب یونیورسٹیز اس سکولرشپ کو کور کرتی ہیں اور ان یونیورسٹیز میں جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے ٹائم پر وہاں پر آپشن آتا ہے جس کو آپ کلک کر دیتے ہیں تو آپ سکولرشپ کے لیے آپ کا اپلائے ہو جاتا ہے کسی سپیڈ اپلیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی سکولرشپ کی تو یونیورسٹی سکولرشپ کو بسکلی میں نے چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اپلیکیشن بیس سکولرشپ انسینٹیف بیس سکولرشپ ارلی برڈ آفرز اور فینش لینگویس سکولرشپ تو ان کے بارے میں میں آپ کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ یہ سکولرشپ کیا ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں سب سب پہلے بات کرتے ہیں اپلیکیشن بیس سکولرشپ کی تو یہ بیسکلی وہ سکولرشپ ہوتے ہیں جب آپ یونیورسٹیز میں اپلائے کرتے ہیں تو یونیورسٹیز آٹومیٹیکلی بیچلرز اور ماسٹرز لیول کا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں یونیورسٹیز نون یورپین سوڈنٹس کو سکولرشپ دیتے ہیں یا سکولرشپ 100% بھی ہو سکتا ہے یہ سکولرشپ 50% بھی ہو سکتا ہے یا یہ سکولرشپ ڈسکاؤنٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹیز جو ریسرچ بیسٹ ہوتی ہیں سیمپل یونیورسٹیز جیسے آلٹو یونیورسٹی ہلسنگ کی یونیورسٹی ہے ان کا اپنا کرائیٹریہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف اپنا سکولرشپ سسٹم ہوتا ہے جس میں نون یورپین سوڈنٹس کو وہ آٹومیٹکلی کنسیدر کر کے ان کو سکولرشپ دیتے ہیں یہ یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتا ہے کہ آپ کو 100% سکولرشپ ملتا ہے یا آپ کو 50% دسکاؤنٹ ملتا ہے یوزیلی یہاں پہ آپ کو اکومنڈیشن نہیں ملتی ہے آپ کو صرف ٹویشن فیوی ویویر ملتا ہے اس کے علاوہ بات کرتا ہے انسینٹیو بیس سکولرشپ کی تو انسینٹیو بیس سکولرشپ جیسے یہ تیمپیر یونیورسٹی ہے یہ اگر سٹوڈنٹ جو وہاں پہ پڑھڑا ہے وہ 55 کریڈٹ آرز یا 60 کریڈٹ آرز پہلے اپنے اگڈیمک ایر میں وہاں اٹھاتا ہے تو وہ اس کو سکولرشپ دیتے ہیں یعنی کہ اس سٹوڈنٹ کو جو پڑھنے والا سٹوڈنٹ ہوتا ہے نون یورپین سٹوڈنٹ جو ٹویشن فی پے کر رہا ہوتا ہے اس کو سکولرشپ ملتا ہے اس کے علاوہ آلٹو یونیورسٹی بھی ہے وہ بھی اس طرح کا سکولرشپ دیتی ہے تو ڈیفرنڈ یونیورسٹیز ہیں جو اس طرح کریڈٹ بیسٹ آپ کو سکولرشپ دیتی ہیں جس میں کچھ یونیورسٹیز آپ سے سی جی پی کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں کچھ یونیورسٹیز ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ ارلی برڈ آفر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں ارلی برڈ آفر ہوتا ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو ملتا ہے جو فی پے کرنا چاہ رہے ہوتا ہے جنہوں نے فی پے کرنا ہوتی ہے لیکن یونیورسٹی آپ کو ایک ٹائم دیتی ہے جس میں اگر آپ ان کی آفر کو ایکسپٹ کرتے ہیں ٹویشن فی پے کرتے ہیں تو آپ کو ارلی برڈ آفر ملتا ہے آپ کو ڈسکونڈ ملتا ہے جیسے ٹیمپیئر یونیورسٹی 50% آپ کی فیز کو کم کر دیتی ہے آگاہی لیے پہ آپ کی 50% جو فسٹیئر کی فیز ہوگی اس کو کم کر دیتی ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے ارلی برڈ آفر بھی ہر ایک یونیورسٹی آفر کرتی ہے یہ یونیورسٹی دو یونیورسٹی ویری کرتا ہے کہ کتنی امانٹ آپ کو سکورشپ ملے گا کتنی امانٹ آپ کو ڈسکونڈ ملے گا اس کے لیے آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھا بسیکلی ارلی برڈ آفر ہیو گائز ہم بائی بوکی کریں یہ دیکھیں بائی بوکی ہم بائی بوکی کریں گائز سبت کے آگے